دلی کے دالت نے پورکیندری منتری امجی اکبر کی اپنا دیکھ مانہانی کی یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے پترکار پریہ رمانی کو آروپوں سے بری کر دیا ہے ساتھ یہ دالت نے امجی اکبر کی یاچکہ بھی خارج کر دی ہے رمانی نے اکبر کے خلاف یون اکپیلن کے آروپ لگائے تھے جسے لیکر اکبر نے ان کے خلاف 15 اکٹوبر 2018 کو مانہانی کا معاملہ درج کر آیا تھا ادرت مکھ میٹروپولٹی میڈسٹریٹ رویندر کمار نے اکبر اور رمانی کے وکیلوں کی دلیلیں پوری ہونے کے بعد ایک فروری کو اپنا فیصلہ دس فروری کے لیے سرکشت رکھ لیا تھا کوٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ کسی بھی محلہ کو 20 سال بعد بھی اس کے ساتھ کوئی درویہوار کو بتانے کا حق ہے کوٹ نے کہا کہ جسے دیش میں محلہوں کے سمبان کے بارے میں رامائن اور مہا بھارت لکھی گئیں وہاں محلہوں کے لیے خلاف ہو رہے اپراد ہیں اور یہ شرم کی بات ہے کوٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ ساماجک پرتشتہ والا ویکتی یون شوشن نہیں کر سکتا ہے جج رویندر کمار پانڈے نے کہا کہ ساماج کو سمجھنا ہی ہوگا کہ یون شوشن اور اتپیڑن کا پیڑت پر کیا اثر ہوتا ہے اور وہ کس دور سے گزرتی ہے وہی فیصلہ آنے کے بعد میٹو کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا گیا کہ وی ون یعنی ہم لوگ جیت گئے رمانی کا آروپ ہے کہ اکبر نے قریب بیس سال پہلے ان کا یون اتپیڑن کیا تھا جب وہ پترکار تھی ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اکبر کے خلاف سوشل میڈیا پر دوہزار اٹھارہ میں بھی میٹو مہم کے مدنظر لگائے گئے آروپوں کے بارے میں سچائی بھل منصاحت سے بیان کی ہے ان کی منشاہ جنہت سے جڑی ہے اور اکمان جنک نہیں ہے اکبر نے رمانی دوارہ کتھت مانہانی کیے جانے کو لیکن ان کے خلاف یہ شکایت دائر کی تھی اکبر نے پندر اکٹوبر دوہزار اٹھارہ کو رمانی خلاف آپراد اکمانہانی کے شکایت دائر کی تھی انہوں نے کینڈری منطری کے پت سے ستر اکٹوبر دوہزار اٹھارہ کو استیفہ دی دیا تھا اکبر نے میٹو ابھیان کے دوران ان پر یون اتپیڈن کا آروپ لگانے والی سب ہی مہلاؤں کے آروپوں کو خارج کیا ہے قریب 20 مہلاؤں نے پترکار کے طور پر اکبر کے ماتحت کام کرنے کے دوران ان کا یون اتپیڈن کرنے کا ان پر آروپ لگایا ہے